دوستو کنڈلی باگے کہ آنے والا اپیسوڈ آپ لوگوں کے لئے گھنا ہی دلچسٹ دیکھنے کے ملنے والا ہے دوستو جب آپ لوگ دیکھ پائیں گے کہ کس طریقہ سے بات کی جائیں اس میں پریتا کی تو پریتا تھوڑا سا ٹینسن میں جرور چل رہی ہے وہ بھی کسی اور کے لئے نہیں بلکہ اس میں راجبیر اور پلکی کے لئے کی یہ دونوں ایک بار پھر سے سوریہ پر زیادہ گرم نہ ہو جائیں کیونکہ دوستو سوریہ کی بجے سے ہی آخرکار اس سادھی میں پلکی کی میں اتنا بڑا بوال آیا تھا اور اب راجبیر قسم خاتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ میں سوریہ کی جنتی ایسے برواد کر دوں گا کہ اس نے سوچا نہیں ہوگا کیونکہ دوستو سوریہ کو واقعی میں سجا ملنے کا پورا پورا حق ہے اور سوریہ کے لئے لڑتا ہوا بھی نظر آنے والا ہے اس میں راجبیر راجبیر بولے گا کہ سوریہ نے جو کیا ہے اس کی سجادہ میں دلا کر رہا ہوں گا جس کے بعد میں پلکی بولے گی کہ سوریہ نہیں بلکہ کیتن بھی اتنا ہی گنہگار ہے کیونکہ دوست تو آپ لوگ جانتے ہیں کہ کیتن اور پلکی کی سادھی جو ہو رہی تھی اس میں کیتن نے بھی جو کی راجبیر اور پلکی کے رشتے پر سوال اٹھائے تھے حالانکہ دوستو اس سادھی کینسل ہونے کے بعد میں اس سمیں پلکی بھی خوش نظر آ رہے ہیں کہ چلو جو ہوا ہے وہ ٹھیک ہی ہوا ہے کیونکہ نہیں تو وہ پوری جنت کی ٹورچر کرتا اور وہیں راجبیر بھی کافی خوش نظر آ رہا ہے کیونکہ راجبیر کبھی نہیں چاہتا تھا کہ میرے سے کسی بھی طریقہ سے پلکی دور ہو آپ لوگ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ کہانی اس سمیں کافی زیادہ ٹورٹ بھری ہونے جا رہی ہے بات کی جائیں اس سمیں کی بڑی اپ ڈیٹ کی تو جلدی ہی سب لوگوں کو پتا لگنے جا رہا ہے کہ جو ہوا ہے وہ صحیح تو ہوا ہی نہیں ہے اور کہیں نہ کہیں اس کی سجابی کیتن اور سوریت دونوں کو ہی ملتی بھی نظر آنے والی ہے کیونکہ دوستو بزنسمن کے اب دوسرے لسٹ میں نام آنے جا رہا ہے سہر کے دوسرے بزنسمن میں اس سمیں راجبیر کا کیونکہ دوستو راجبیر کو بزنس کا اتنا زیادہ گیان ہے کہ وہ ہر طریقہ سے اپنے گیان کو اپنی طرح ساجہ کرنا چاہتا ہے دوستو آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ اس سمیں سبھی لوگ بہانک چنتیت نظر آ رہے ہیں وہ بھی راجبیر کے لیے ساتھی دوستو میرا نام ہے روحیت ناغر چینل کو سسکرائب کرنے کے بعد میں ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ کر کے جروع بتائے گا